اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں فارمن نیوز میں ہوں زریاب احمد لالی آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر فارمن ایڈوانسمنٹ اور ایلیومنائی آفیس کروانے جا رہا ہے گرینڈ ایلیومنائی ری یونین جو پانچ مارچ دو ہزار تہیش شام چھے بجے منقض کیا جائے گا فارمن کشن کالیج یونیورسٹی میں فیکلیٹی ایڈوائزنگ آفیس 22 فروری کو ایک ایڈوائزنگ میلہ منقض کر رہا ہے فارمن کشن کالیج یونیورسٹی میں ارث ووچ کلب نے فرشمن ویگ کے لیے کچن گارڈننگ ایکٹیویٹی کا احتمام کیا فارمن کشن کالیج یونیورسٹی میں ایو ونگ انگلیش سوسائٹی نے فلم دی کرونکلز آف نورنیا کی نمائش کے لیے 2026 کی کلاس کو مدھو کیا فارمن کشن کالیج یونیورسٹی میں گریس ورل ہسٹری سوسائٹی نے 2026 کی کلاس کو کیمپس کے تاریخی دورے کے لیے مدھو کیا فارمن کشن کالیج یونیویسٹی میں فارمن میوزک سوسائٹی نے نو فروری کو گگ نائٹ کا احتمام کیا فارمن الیون نے دوہزار چھبیس کی کلاس کے لیے چار روزہ ایون کا انعقاد کیا جس میں بہت سی دلچسپ سرگرنیاں اور گیم شامل تھیں یہ تھی آج تک کی ہیڈ لائنز اب چلتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانے فیکیلٹی ایڈوائزنگ میلہ بائیس فروری سے تیس فروری تک جانی رہے گا جیسا کہ ایڈوائزنگ فیر کے سربراہ ڈاکٹر اتیق الرحمان نے اطلاع دی ہے کہ فارمن کشن کالیج یونیویسٹی میں موجود تمام شعبہ جان یعنی یومینٹیز، سوشل سائنسز، نیچرل سائنسز وغیرہ کے الگ الگ انفرمیشن بوت ہوں گے یہ مشورہ دینے والا میلہ نئے آنے والوں کے ساتھ ساتھ پہلے اندرات شدہ طلبہ کے لیے بہت مددگار ثابت ہوگا شعبہ ابلاغ عاما فقریہ طور پر سولہ فروری کو کانفرنس روم میڈیا سینٹر میں دوپہر دو بجشے سپہر چار پنتالیس تک ڈاکٹر نیکو کارپینٹیر کے ساتھ ایک انٹریکٹیو سیشن کا احتمام کر رہا ہے ڈاکٹر کارپینٹیر کے گفتگوش شرکہ کو ملٹی موڈل پروجیکس کے لیے قابل اشاعت مواقع سے عشنا کرے گی جن میں ویڈیوز ساؤنڈ اسپیکس یا کوئی اور سوتی بسٹی فنکارانہ پیش کر شامل ہو سکتی ہے فارمن کشن کالیج یونیورسٹی میں ارث واج کلب نے نو فروری کو کچن گارڈننگ سرگرمی کا انعقاد کیا اس سرگرمی کے لیے مختلف شعبہ کے طلبہ اور اسادزہ نے ارث واج کلب میں شمولیت اختیار کی شرکہ باغبانی کی اہمیت کے بارے میں جان سکیں گے اور انہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ کچن گارڈننگ کتنی فائدہ مند ہو سکتی ہے فارمن کشن کالیج یونیورسٹی میں ای ونگ انگلیس سوسائیٹی کے زیرے احتمام فلم کی نمائش بہت پرجوش تھی مہم جوئی سے بھرپور فلم دی کرونیکلز آف نورنیا کی نمائش کی گئی طلبہ نے اپنے دوستوں کے ساتھ ساتھ اس فلم کا بھرپور لطف اٹھایا جس نے تقریب کو مزید دلچسپ بنا دیا فارمن کشن کالیج یونیورسٹی کی گریسول ہسٹری سوسائیٹی کے زیرے قیادت تاریخی کیمپس کے دورے نے نئے طلبہ کو اس بارے میں بصیرت فراہم کی کہ یونیورسٹی کیا ہے اس خوبصورت کیمپس کے پیچھے جو تاریخی معنی ہے اس سے ہسٹری سوسائیٹی کے کیمپس گائیڈز نے بیان کیا فارمن میوزک سوسائیٹی کی گگ نائٹ مزے سے بھری اور بہت دلچسپ تھی تفریہ کرنے والوں نے اکٹھے ہو کر شاندار رکس اور گانے کی پرفارمنس دی رات کو ان حیرت انگیز ادھکاروں نے زندہ کر دیا طلبہ نے دعویٰ کیا کہ یہ ایسی رات ہے جسے وہ بھول نہیں سکتے فارمن 11 کے زیر احتمام تقریبات چار دنوں پر مشتمل تھی فارمن کشن کالیج یونیورسٹی کے ریکٹر مسٹر جانتھن ایڈلٹن نے بھی اپنی موجودگی سے سوسائیٹی کو خوش کیا تقریبات میں گگ نائٹ اور بہت سی مختلف سیشن شامل تھے تقریبات بہت ہی معلوماتی تھا اور بہت ہی ایک منظم طریقے سے پیش کیا گیا یہ تھی آج تک کی خبریں مزید خبروں اور تفسیرات کے لیے جڑے رہے گئے فارمن نیوز کے ساتھ خدا حافظ